باہم شہزادے ہو ملکہ برطانیہ وفاد پا گئی ہیں ٹھیک ہے کوئن الیزبت ٹو میرے خیال سے ان کو کہتے ہیں اتنا نولیج مجھے بھی نہیں ہے کہ ملکہ الیزبت کون تھی پہلی کون تھی بھائی رہے ہوتا یہ ہے کہ جب ملکہ فوت ہوتی ہے پھر دس دن کا ایک تو سوگ ہوتا ہے اور لندن بریجز ڈاؤن کے نام سے اس کو ایک یوکے میں چلایا جا رہا ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے کہ ملکہ فوت ہو گئی ہیں لندن بریجز ڈاؤن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دس دنوں کا سوگ بھی ہوگا اور دس دنوں کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں جو انہوں نے سلیکٹ کینی ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈن ہے کہ وہ کریں گے اور جو پرنس چارلز ہیں وہ نئے کنگ بن گئے ہیں تو بھئی اس سے سٹوڈنٹ ویزا پہ یا ورک ویزا پہ یا جو بھی لوگ یوکے میں آنے کے لیے اپنا ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان کے ویزا پہ دیوریشن میں کیا فرق پڑے گا تو بھئی اس کے لیے اپ ڈیٹ یہ دینی تھی کہ اس پہ میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک دن کا فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ دس دن کا سوگ تو ہے لیکن اس میں ہولیڈے کوئی نہیں ہیں انہوں نے دینے انہوں نے کہا صرف ایک دن ہولیڈے ہوگی یوکے میں بینک ہولیڈے بولتے ہیں یہاں بھی جو چھٹی ہوتی ہیں اس کو بینک ہولیڈے بولتے ہیں تو بھئی چھٹی جو ہے جو بینک ہولیڈے ہے وہ صرف انیس سبتمبر کو یعنی ایک دن ہوگی لیکن آپ کے جو ویزاز ہیں وہ یوکے نہیں آتے آپ کے ویزاز اگر پاکستان یا انڈیا سے اب اپلائے کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ دبائی چلے جاتے ہیں اور دبائی سے ان کے اوپر جو بھی سٹیمپ لگتی ہے پھر واپس وہ آ جاتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید دبائی بھی نہیں جاتے ہوں گے لیکن سنا یہی ہے کہ دبائی جاتے ہیں اسے طرح پاکستان میں بھی اگر گہری ویزا باند ہوگا تو وہ ایک دن ہی ہونا چاہیے اصولاً تو ایک دن ہی ہونا چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا زیادہ افیکٹ پڑے گا اگر پڑتا بھی ہے تو میں بھی ایک دن آپ کا ڈیلے ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے ویزاز جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں مجھے بتا ہے لیکن اس ٹائم کنڈیشن یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہوا ہے تو ویزاز اور فلائٹس جو ہیں وہ اس ٹائم ویزاز زرہ لیٹ آ رہے ہیں اور فلائٹس مہنگی ہوئی ہیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کیونکہ پریورٹی سروس کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے تو پریورٹی کا مطلب ہے پہلے وہ ان کو ڈیل کریں گے بعد میں آپ کو ڈیل کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی پریورٹی پہ اگر نہیں کیا تو اٹس اوکے ویٹ کر لیں ایک دو ہفتہ لگ سکتا ہے سام ٹائمز تین ہفتے بھی لگ جاتے ہیں چار ہفتے بھی لگ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے بھئی یہ کنڈیشن ڈو کنڈیشن یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ بھئی ایک دن ہی لگے گا یا ایک ویگ ہی لگے گا تو اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے عرصے میں آ جاتا تو اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے بھئی اور پہلے آپ کو میل آ جاتی ہے میل آنے کے بعد بھی ایک ویگ لگتا ہے سم ٹائمز دو ویگ بھی لگ جاتے ہیں تو سم ٹائمز جب آپ کو میل آ جائے تو ایک ویگ میں بھی اگر بعد میں ان کا میسیج نہیں آیا تو آپ جا کے پتہ کر لیا کریں سم ٹائمز ایسے بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ میل آ گئی بھی ہے لیکن انہوں نے اگلی میل آپ کو نہیں کی کہ جی ویزا آ کے کلیک کر لیں ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ جا کے خود ہی پتہ کر لیا کریں ایسا ہوا ہے کہ کافی لوگ گئے ہیں پھر ان کو مل گیا نیزا یعنی انہوں نے کہا ہاں آپ کا پڑھا ہوئے آپ لے جائے اور اس طرح جنہوں نے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے یا کیس کے لیے سپیچلی اپلائے کیا ہوا ہے جنوری انٹیک میں جن کو آفر لیٹرز نہیں آ رہے یا کیس نہیں آ رہا تو بھئی جنوری کا جو انٹیک ہوتا ہے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں کام سبتمبر کے بعد یعنی ابھی یونیورسٹی زیادہ تار بیز ہی ہیں سبتمبر انٹیک کو ڈیل کرنے میں تو بھئی آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا سبر سے کام لینا اکٹوبر میں جنوری کے آفر لیٹرز آنا شروع ہوں گے تو تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا لیزبیت کی وجہ سے یعنی ملکہ برطانیہ کی ڈیت کی وجہ سے تو نہیں اس میں بھی کوئی ڈیلے نہیں ہوگا کیونکہ یہ انورسٹیز نے میل کیا سٹوڈنٹس کو یہاں پہ کہ ہمارے سارے کام ویسے ہی چلتے رہیں گے مجھے بھی آفیس سے میل آگی تھی آج کہ سارے کام ویسے چلتے رہیں گے ایک ویسے سوگ منائیں گے دس دن اس کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے نا بلیک ڈریس پہن لیں گے یا اس طرح کا کچھ جو ہے نا سوگ ہے سوگ کا کوئی ایک الگ طریقہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھٹی ہو جائے گی ایک دن چھٹی ہوگی اور وہ ہے میرے خیال سے نائنٹین سبتمبر ہے جس آج سے تقریبا نو دس دن کے بعد جب کوئن الیزبت کا جو فینرل ہوگا اس دن صرف چھٹی ہوگی اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی چھٹی اناؤنس نہیں کی گئی تو تو بھئی یونیورسٹیز کا جو پروسیجر اس میں بھی ڈیلے نہیں ہوگا اس وجہ سے نہیں ہوگا اگر ہو رہے تو وہ کوئی اور وجہ ہوگی تو بھئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ دینی تھی آپ کو پاپ آئے